آپ کے ٹوائلیٹ کی مقام پر جو مکد کا انس کا ایریا ہے وہاں اگر مرچے محسوس ہوتی ہیں جلان محسوس ہوتی ہے ٹوائلیٹ سے آنے کے بعد میں تو پہلا یہ سائن ہے یہ الارم ہے کہ وہ آپ کو سچیت کر رہا ہے کہ آپ بواسیر کی چپیٹ میں آنے والے ہو اگر آپ اس وقت میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے بواسیر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سائن نظر آ رہا ہے سمٹم نظر آ رہا ہے مجھے اس سمٹمز کو نظر انداز نہیں کرنا ہے مجھے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے ٹریٹمنٹ اگر آپ نے اس وقت میں کر لیا تو آپ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے تو پھر یہ آگے بڑھنا آپ کو بہت پیچھے لے جائے گا اگلا سمٹم کیا ہے سب سے پہلا سمٹم تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جلد پیدا ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے اسے مرچ زیادہ کھالی تھی ہم سوچتے ہیں ہم نے شاید مرچ زیادہ کھالی تھی اس وجہ سے یہ مرچ محسوس ہو رہی ہے آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ کتنے سارے لوگ بہت بہت مرچ کھاتے ہیں بڑے پکوان کھاتے ہیں بڑے بڑی مرچوں کی چیز کھاتے ہیں تیز مرچ مسالے کھاتے ہیں لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے یہ مرچ جیسی محسوس ہو رہی ہے آخری ہے کیا تو اس چیز پر غور نہیں کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں پھر آگے بڑھنا خطرناک ثابت ہوتا ہے دوستو اگلا جو سٹیپ ہے اگلے جو میں سمٹم نظر آتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے انس کی جگہ پر مقد کی جگہ پر جہاں ٹوائلیٹ کی جگہ ہوتی ہیں وہاں سوئی سی گڑ رہی ہے جیسے سوئی چوبنے کا ایک تکلیف ہوتی ہے سوئی چوبنے کی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف بھی یہ تکلیف بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے نہ تو وہ مرچ لگنے والی تکلیف جب آپ ٹوائلیٹ سے آتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے سانس روک کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر تھوڑے دیر بعد آپ قدم بڑھاتے ہیں جب آپ کی یہ مرچ شانت ہو جاتی ہے تو آپ اس کو پھر ایسی بھول جاتے ہیں جیسے تکلیف شروع ہوئی اور ختم ہو گئی پھر آپ بھول جاتے ہیں لیکن یہ بھولنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے اگلی تکلیف کیا ہے اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے سمٹم کا وہ یہ ہے کہ سوئی گڑنے جیسے تکلیف ہوتی ہے جیسے سوئی چوبھنے کی تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے بار بار جیسے سوئی چوبھائی جا رہی ہے اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے تھوڑے دیر رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اگلی جو تکلیف ہوتی ہے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہمیں دباو سا محتوظ ہوتا ہے انس پر جیسے انس کے اندر کچھ بھرا ہوا ہے کچھ بوجھ سا ہے کچھ وزن سا ہے کچھ ہیوینس ہے کچھ کمورٹیبل فیل نہیں کر پا رہے آپ جب آپ بیٹھتے ہیں تو کچھ ایسا ابھار سا محسوس ہوتا ہے اب آپ کروٹیں بدلتے ہیں ایسے ایسے بیٹھتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں کافی آپ اپنے پوزیشن کو چینج کرتے ہیں وہاں آپ کو انکمورٹیبل محسوس ہوتا ہے آپ وہ تھرڈ اسٹیج ہے آپ جب کے مسے پیدا ہو گئے ہیں لیکن تب تک کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے آپ ہی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر اگلا اس سے جو اسٹیج آورتا ہے وہ پھر جب آپ ٹوائلیٹ جاتے ہیں بہت تیز درد ہوتا ہے تیز درد ہوتا ہے اور آپ پھر آپ سمجھ جاتے ہو کہ آخر ہمیں بواسر ہو گئی پھر مسے نظر آنے لگتے ہیں ہاتھوں کو مسے احساس ہوتے ہیں کیونکہ پہلے وہ مسے باہر ہی ہوتے ہیں پھر queue اندر ہی ہوتے ہیں پھر بہار آتے ہیں پہلے وہ اندر پیدا ہوتے ہیں پھر بہار آتے ہیں اگر بہار آ گئے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے آپ کچھ لوگ سمجھتے ہیں رہے ہیں کہ بہار مسے ہیں اندر نہیں ہیں تو بہار اک دو مسے ہیں روکٹر صاحب primeira تھا ہے بہار ایک آتا ہے روکٹر صاحب ایسا نہیں ہے مسے اندر ہیں وہ ٹریک کے اندر مسے ہیں لیکن وہ مسے جب زیادہ ہو گئے تب بہار دکھائی دینا لگے اور پہلے وہ مسے جو تھے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اپنے انگلی کی سہائتہ سے انگلی کی سہارے سے آپ اس کو اندر کر دیتے تھے لیکن پھر بعد میں جب مسے بھر جاتے ہیں اور ٹریک بھر جاتا ہے مسوں سے تو وہ پھر بہار آ جاتے ہیں پھر اندر نہیں جاتے ہیں یہ تکلیف ہونے لگتی ہے پھر وہ بواسیر کے تکلیف کبھی بلڈ بھی آرنے لگتا ہے کبھی کبھی یہ بلڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے کبھی کبھی یہ بلڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے ہوتا کیا ہے اندر ہیمورائیڈز ہوتے ہیں خون کے مسے ہوتے ہیں اور وہ مسے جب پھٹتے ہیں یا رشتے ہیں تو ان کے اندر سے بلڈ نکلتا ہے جب آپ پوشن موشن کو جاتے ہیں ٹوائلیٹ جاتے ہیں تب وہاں سے دوا پڑتا ہے ان مسوں پر اور وہ مسے جو ہیں دبتے ہیں ان کے اندر سے بلڈنگ ہوتی ہے اور بلڈ آپ کے اس ٹول میں دکھائی دیوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ خونی بواسیر ہے لیکن بھائی جی اس کا بھی جو سروت ہے جہاں سے آئے جو اس کا سورس ہے وہ مسے ہی ہیں اندر تو اندر کی طرف مسے ہیں جب یہ مسے باہر آ جاتے ہیں پھر یہ بلڈنگ کرنے لگتے ہیں حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں تو دوستو جیسے ہی سمٹمز نظر آئے علاج کریے کچھ احتیاط بھی ضروری ہے دیکھئے جب میں بتا رہا ہوں آپ کو کچھ احتیاط کر لیجئے ساتھ میں جب سے جیسی سمٹم نظر آ رہے دیکھ تو کونسٹیپیشن کبز کبھی نہ ہونے دیں کبز کو تو بلکل ہونے ہی نہ دیں کبز نہ ہو اس کے لئے کیا کریں دیکھیں فائبرس فوڈ کھائیں پانی زیادہ پییں ٹہلیں ضرور ایکسرسائز کریں ٹھیک ہے جوسی پھل وغیرہ استعمال کرتے رہیں اور دوستو اپنے لائف اسٹائل کو چینج ضرور کریں باہر کی چیزیں جو ہے ان سے پریز ضرور کریں اور جیسی سمٹم نظر آ رہے ہوں دیکھیں جب ٹوائلٹ سے آپ جاتے ہیں ٹوائلٹ میں ٹیشو پپر وغیرہ رکھیں تو آپ شوچ لینے کے بعد میں یعنی آپ دست لینے کے بعد میں جب آپ دھو لیتے ہیں ٹوائلٹ کو پھر اس کے بعد میں اس سے سکھا ضرور لیں اس جگہ کو سکھا ضرور لیں اس جگہ کو کوئی اپنی نجی ٹاول ہو آپ کے پاس میں یا کوئی ہینڈ کرچیف ہو ہینکی ہو یا ٹاول ہو یا پھر ٹیشو پپر ہو اس سے آپ اس جگہ کو سوک لیجئے پانی کو وہاں کے اس جگہ کو گیلہ نہ رہنے دیجئے ٹھیک ہے سکھا لیجئے جب بھی آپ ٹوائلیٹ کو جائیں تو آپ کا یہ دیکھیں کہ یہ مرض بڑھنے سے رک جائے گا لیکن بھائی اگر یہ مرض ہو رہا ہے پہلی سمٹم پہلی گھنٹہ پہلے ہی الارم بجا ہے تو سچیت ہو جائیے اس سے پہلے کہ آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ کیلئے پریشانی کھڑی کر دے آپ کو سچیت ہونا پڑے گا تو دوستو علاج ہے ہم نے جو ٹرائل کیا ہے اس میں ہمیں اللہ کا شکر ہے ہنڈر پرسنٹ کامیابی ملی ہے اور وہ میڈیسن بہت لوگوں نے مگائی ہے تو آپ بھی مگا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں اس ویڈیو کا جہاں پہ میں نے اس کو نسخے کو دیا تھا بواسیر کا نسخہ میں نے دیا تھا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنسخے کو خود تیار کر سکتے ہیں یا مانگا سکتے ہیں جیسے بھی ہو لیکن سب سے پہلی چیز میں یہی کہوں گا کہ آپ کو جیسی سمٹم نظرائے نظرانداز نہ کیجئے اس سے پہلے کہ پریشانی بڑے اس کو چڑھ سے اکھاڑ کر پھینک دیجئے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن آن کر دیجئے تاکہ ہم لوگوں کا جڑاؤ رہے اور آپس میں جانکاریوں کو شیئر کرتے رہے ٹھیک ہے تو پھر میں لیں گے انشاءاللہ کسی بہت اچھی جانکاری کو لے کر یا کسی بیماری کا بہت اچھا سا اعلان لے کر تب تک لیے اپنے بھائی ڈکٹر ترشیروانی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ